نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما باد فعوه باللہ للشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ السمیغ العلیم الا انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہ و لا نمیحزنون الذین آمدون و کانا اتقون صدق اللہ العظیم اس احس امام سے منزل کی سمت بڑھتے چلو یہ عشق کی ہے بلندی عدب سے چھتے چلو بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے سنہارے پدم بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے سنہارے پدم 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 پہ درود و سلام پڑھتے چلو سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم شاعر کہتا ہے کہ دل مچلتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے دل مچلتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے غم اُبھرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے اور باغِ تیبا کی روش پر میرا تاؤ سے گھنر باغِ تیبا کی روش پر میرا تاؤ سے گھنر رکس کرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے اور بھیگے پلکوں کے مسلح پہ جب عشقوں کا چراغ بھیگے پلکوں کے مسلح پہ جب عشقوں کا چراغ شب کو جلتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے اور شاعر کہتا ہے کہ مشکل میں اگر نو سے یا غوث نکل جائے بگڑی ہوئی حالت کا نقشہ ہی بدل جائے اور یہ میرا عقیدہ ہے دنیا میں کہیں کوئی یا غوث اگر کہہ دے گرتا ہو سمل جائے یا غوث اگر کہہ دے گرتا ہو سمل جائے اور میں گیاری بھی کرتا ہوں میں بار بھی کرتا ہوں جو غوث کا دشمن ہے جلتا ہے تو دل جائے اور یا غوث قدیری کہیں اور یا غوث ہی کہتا رہے یا غوث ہی کہتا رہے کیونکہ یا غوث کے کہنے سے مشکل ہو تو دل جائے جائے یا وہ اس کے کہنے سے مشکل ہو تو ٹل جائے نہ تباکی خاندرات محبتوں کے ساتھ میں ملاحظہ کریں جی رکھا کریں یا رسول اللہ آتاکہ کہیں سبحان اللہ ان کو امین رتبہ بے حج بنا دیا ان کو امین رتبہ بے حج بنا دیا بے حج ہر جس کی کوئی حج نہیں ہے ان کو امین رتبہ بے حج بنا دیا مسرسانی پتہ جو چاہتا ہوں کی لگا کر کہیں یا رسول اللہ ان کو امین رتبہ بے حج بنا دیا ان کو امین رتبہ بے حج بنا دیا ان کو امین رتبہ بے حج بنا دیا احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا انہوں نے امین رتبہ بے خد بنا دیا اور ہی خطوں کی روشنی میں شہر بھی ملاحقہ کریں کہ رانا آئی آسمیں تکرے سارے جہانے کی 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 خود رکھ نے مصطفیٰ کو حسیر قد بنا دیا خود رکھ نے مصطفیٰ کو حسیر قد بنا دیا خود رکھ نے مصطفیٰ کو حسیر قد بنا دیا احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا اور حدیث حفاظ کی روشنی میں شہر ملاحقہ کریں ہمارے ربی جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کرنایا میرے نور سے سارے جہانے کی تو پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو خلق یعنی پیدا کیا کیا پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو پھر ان کو کائنات کا پھر ان کو کائنات کا مقصد بنا دیا پھر ان کو کائنات کا مقصد بنا دیا احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا سیدنا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سرکار غوثِ عاظم کے نام سے اس مہین کو جانا پہچانا جاتا ہے یہ اللہ یہ غوثِ عاظم کی ہم نے صرف قرامات سنی اور خوش ہوئے لیکن تعلیمات ہوئے اصل جو ہے تعلیمات ہوا کرتی ہے اصل جو ہے تعلیمات ہوا کرتی ہے کہ حضور غوثِ عاظم کی تعلیمات کیا تھی حضور غوثِ عاظم کا ارشان کیا تھا آپ کس پر چلا کرتے تھے جس شیخ و کن کہتا ہوں فیا کن وہ ہو جاتی ہے اگر تُو نے میری مانی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی مانی تو اَجْعَلُوْكَ تَقُولُوا لِشَيْفُنْ فَيَقُونَ فے میں تجھے ایسا بنا دوں گا جو تُو چاہے گا وہی ہو کر رہے گا جو تُو کہہ دے گا وہ ہو کر رہے گا جو تُو لکھ دے گا وہ تقدیر بند گا کسی کو منظر کشی کرتے ہوئے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلندتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلندتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں گا ہم تیرے ہیں شرط یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی منعمی میں آ جاؤ اللہ کی مانو اللہ کی رسول کی مانو جب ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا لا تخزن ان اللہ معنی غمت کرنا اللہ تمہارے سارے سارے اگر تُو نے اللہ اس کے رسول کی مانی تو اللہ فرماتا کیا لا تخزن ان اللہ معنی بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں کمگین ہونے کی تمہیں رنجیدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کے ساتھ میں اللہ ہے پھر اسے کائے کی فکر ہے کس چیز کی فکر ہے جس کے ساتھ میں اللہ شرط یہ ہے کہ ہمارے ناکے ہمارے رشتے ہمارے فائلات مضبوط ہونے چاہے ہم نے غوثِ آزم کی تعلیمات بھول دی ہم نے غوثِ آزم کی تعلیمات کو بھلا دیا ان کی کرامتیں یاد رکھی یہ اللہ والوں کا مقصد کیا تھا غوثِ آزم کا مشن کیا تھا غوثِ آزم حضرت سلطان صلاح الدین عیوبی کے زمانے کے ہیں غوثِ آزم کا مشن جب عیسائیوں نے اسلام پر حملہ کیا تو غوثِ آزم نے ایک فہریک بنائی ایسے نوجوانوں کو بھارا کہ دیکھتے دیکھتے وہ سلطان صلاح الدین عیوبی کی شکل میں اُبر ہے اور بے مقدس کو ان کو فتح کرتا اور عیسائیوں کا خلاف پما کر دیا یہ غوثِ آزم کی تعلیم کی یہ اللہ والے صرف ایسے نہیں کہ تصویم مسلح والے تھے کہ تصویم تصویم میں لگے رہے اللہ اللہ کرتے رہے اور مقصدِ دین بھلایا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں جس ہندوستان میں جب سرکار خواجہ غری نواز قدم رکھ رہے تھے تو شہاب الدین غوری چھ بار حملے کر کے ہندوستان سے لاچار ناکامیاں ناکامران ہو کر جا رہا تھا ادھر وہ حضرتِ سلطان سلطان الہند سجدنا خواجہ غری نواز ہندوستان کی دردی پر چاند بلویشوں کے ساتھ میں قدم رکھ رہے تھے جب وہ اس کی فوج جا رہی تھی تو ان کو دیکھ کر چہرے سے کہنے لگے کہ چہرے سے دکسان مسلمان معلوم ہوتے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں ہندوستان جا رہے ہیں کہاں کس لیے کہ پرچمہ اسلام کو ظلم کرنے کیلئے اللہ کا پیغام پہت جانے کیلئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کیلئے جا رہے ہیں تو کہاں کہاں کہ تم خال یہاں جا رہے ہو ہمارے پاس میں تیر تیر تنوانے تھی تیرتے نیزے تھے بھالے تھے گھولے تھے سوار تھے لیکن ہم ناکام ہم ہو گئے بچھانے سے کام چلنے والا نہیں ہے صرف تصویح پکڑنے سے کام چلنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے بچوں کو اپنے نصر کو بتاؤ کہ اسلام کس طرح سے پھیلا ہے اسلام کس طرح سے ہمیں ملا ہے یہ صحیح نہیں مل گیا ہے بلکہ اسلام کو ہم تک آنے کے لئے سرکار امام حسین نے لخت جگر فاطمت الزہرہ نے علی کے لان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے نے ایک رہی بہت ترجانوں کا قرد نظرانہ پیش کیا ہے اور جب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگانِ دین کے نقشے کا دم پر چلنے کی تحفیق مرحمت فرمائے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو کہتے ہوں اور اپنے حبیقِ صدقِ معاف فرمائے تو کبھی آہ لف سے نکل گئی کبھی عشق آنکھ سے ہن گئے یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں کبھی اُج گئے کبھی جل گئے ہم نے تو دل جلا کے سرے بام لکھ دیا اب جس کے دل میں آئے وہی بائے روشنیں